خبروں کے سلسلے کو آ کے بڑھائیں گے مشکل فیصلے کی ہے مفتہ اسمائل نے چھوٹے دکانداروں کی مشکلات پر بڑھا دی انہوں نے کہا چھوٹی دکانوں سے بجلی کے بلوں کی مد میں فکس ٹیکس لیں گے پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل ہولسل کی دکانیں ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے 30-35 لاکھ دکانوں کو یا کم از کم 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے ہم نے ایک نئی سکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکسٹ کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے مسیر خزانہ نے کھر بنا کر بیچنے والوں پر اور کار ڈیلرز پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان کیا جو بلڈرز ہوتے ہیں ریالٹرز ہوتے ہیں کار ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک نئی خصوصی سکیم لے کے آ رہے ہیں ریسٹرانٹس کے لیے تاکہ ہم ان کے اوپر فکسٹ انکم ٹیکس لگا دیں تاکہ ان کی بھی آسانی ہو جائے مسیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ ان ٹیکسس سے مہنگائی نہیں بڑھے گی بلکہ پاکستان کا ربینیو بڑھے گا مفتہ اسماعیل نے اپنی کارکردگی کا ملبعہ پچھلی حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کی کوئی تو کیمت عطا کرنی پڑے گی عمران خان ملک کو ڈیفالیا ہونی کی نہش پڑھ لے آئے تھے عمران خان کی حکومت نے پونے چار سال میں اکتر سال کے برابر قرص لیا نا اہل حکومت کے سوپر ٹیکس لگاتے ہی حصہ مارکٹ کریش کر گئی ڈالر مہنگا ہو گیا سیاسی رہنماوں کا کہنا ہے کہ شریف فاملی کے تمام کاروبار بیرون ملک ہیں جن پر ایسے سوپر ٹیکسس کا کوئی اثر نہیں کپڑے بیج کر مہنگائی کم کرنے والا محصوبہ بھی امپورٹڈ حکومت کا عوام پر ایک اور کاریوہ سنتکاروں پر ٹیکس لگا کر مہنگائی بڑھا دی سیاسدان پریشان حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا فواہ چوتری نے کہا شریف فاملی کے تمام کاروبار لندن سعودیہ رپورٹ دیگر ممالک میں ہیں یہاں صرف دکھاوے کے بزنس ہیں جن پر ٹیکس کا کوئی اثر نہیں یہ جھوٹ کہیں اور چاہ کر بولیں حسد امر نے تنس کیا شہواز شریف نے آج کہا ساری رات جا کر اور چان لڑا کر مہنگائی کم کریں گے تو اس کا مطلب کپڑے بیج کر مہنگائی کم کرنے والا منصوبہ اب کینسل سمجھیں شہباز کل ٹویٹ میں بولے مہنگائی کے دفان میں مسیح شتہ تائی کی سندوں پر ٹیکس لگانے کا نتیجہ بے روزکاری میں صافہ ہے فیاس چوہان نے بول کی ٹانس میشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا امپورٹڈ حکومت میں ملک گھنڈا کردی کرنے اور این ایرو سے چلتے ہیں چھ لاکھ کی عمدن والے پر بھی ٹیکس تکا دیا مل ملاک پاکستان کی عوام اور میشت اور خزانے کا جنازہ نکال دیا تب ہی تو آج گریش ہوگی ہے کراچی کی سٹاک ایکسٹینج جناب یہ سپیشل ایجنڈے پر آئے ہیں انہوں نے اس ایجنڈے کو پورا کرنا ہے ان کا ایجنڈہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریلیف عوام کو تکلیف اپنے آپ کو ریلیف کیا دے رہے ہیں انہوں نے اپنے سارے کیسز نیف تکیمی بل ایکول ٹو این ار او ٹو کے ذریعے سے بھی ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ خود کو ریلیف دے رہے ہیں عوام کو تکلیف دینے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی وسیر اعظم اور وسیر خزانہ کی گفتکو کے بعد سٹاک مارکٹ بری طرح کریش کر گئی شہباز سرکار نے دس ہزار ارب کا بجٹ حکومت کا خرش نکالنے کے لیے دیا ٹیکس لگا کر مزید مہنگائی کر دی بے روزگاری بڑھا دی ماہرین اقصدادیات امپورٹڈ حکومت پر پھٹ پڑے ملک کو دیوالیا کیا جا رہا ہے سنتکاروں پر لگنے والے ٹیکس کا بوجھ عوام پر ہی پڑے گا حکومتی بدترین اقتصادی پولیسیاں ماہرین معاشیات سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہتے ہیں اتنے ٹیکس لگانے سے بے روزگاری بڑھے گی سب کے بعد سٹاک مارکٹ کریش کر گئی ڈالر کے ریڈ آسمان پر پہنچ گئے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر سلمان شاہ نے بول کی امپورٹڈ برجٹ ٹرانس میشن میں کہا دس ہسار ارب روپے کا بجٹ بنانا اہمکانہ بات ہے یہ خرشے بھی انہیں حکومت چلانے کے لیے چاہیئے ٹیکس لگا رہے ہیں مہنگائی بڑھا رہے ہیں تو اس متصاد پولیسی میں معیشت تباہ ہو رہی ہے بلگ دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے ہمارا بھی یہی وقت ہے کہ اس وقت ایک کرائیسز آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کرائیسز میں ہیں لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے تو پاس کوئی ہے ہی نہیں نا مینجرز ہی نہیں ہیں جو اس کو کاؤنٹر کریں سابق وہ سیر خسانہ اور ماہر معاشیات شکر ترین کہتے ہیں حکومت نے ٹیکسس کی پھرمار کر دی ہے سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی ٹیکس پڑھانے کے باوجود یہ سات ہسار عرب بکھٹا کر رہے ہیں ہم ٹیکس پڑھائے بغیر آٹھ ہسار عرب جمع کرتے رہے ناہل امپورٹڈ حکومت کا دعویٰ ہے کہ غریبوں سے نہیں بلکہ امیروں سے ٹیکس لیں گے ماہرین معاشیات کہتے ہیں حل سے ٹیکسوں کا بلواسطہ اور بلاواسطہ بوجھ غریب عوام پر ہی پڑے گا یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے منشیات کے مقدمے میں سرچ وارنٹ کے بغیر گرفتاری کی جوا سکتی ہے سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے انتزاد منشیات کے پی ایک دوہزار انیس کی شک نمبر ستائیس کی تشریح کر دی ہے ملزم سید زلفقار نے زمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا ملزم کو چرز فروغت کرنے کے الزام بھی گرفتار کیا گیا تھا عدالت نے ملزم نے اپنے دفاع میں انتزاد منشیات ایک کی شک ستائیس کا حوالہ دیا تھا اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد وحید کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جسس شاہد کی سپریم کورٹ تقروری کے لیے جیوڈیشل کمیشن کا اشلاس طلب کیا گیا جیوڈیشل کمیشن کا اشلاس کی جسس کی سربراہی میں تیس جون کو ہوگا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد وحید کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ جسس شاہد کی سپریم کورٹ تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اشلاس طلب کر لیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کا اشلاس چیف جسس کی سربراہی میں تیس جون کو ہوگا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں پی سی بی نے سینٹر کانٹریکٹ میں ڈی کیٹگری متعارف کرا دی چیئرمن پی سی بی رمی زاجہ کہتے ہیں کھلاڑیوں کے وظیفے اور میچ فیس میں اضافہ کیا ہے بی اور جی نے پندھرہ عرب روپے کا بجٹ مزدور کر لیا ہے فنڈ سے ایشیا کپ اور چیمپینز ٹروفی کا نقاط کرایا جائے گا جو ایکسسٹم ہے کرکٹ کا اس میں بہت سارا ایسے لوگ ہیں جن میں جو ایکسٹریم ہارڈشپ سے گزر ہیں چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ آپ کا سکورر ہو کچھ بھی جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سو یہ کرکٹ فانڈیشن جو ہے یہ ایمپورٹنٹ سٹیپ پوروڈ ہے اور اس میں ہم پی سی بی نے دس کروڑ روپیہ اس میں ڈالا ہے اور ہم انویسٹرز اور لے کے آئیں گے جو اپنا ہاتھ بٹائیں گے تاکہ ہم سب کی خدمت کر سکے اس میں آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ آتے ساتھ ہی میں نے جو کیا وہ لاکھ روپیہ فی پلئر فرس کلاس کے ہم نے بڑھائے تھے آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد ابھی جو پینشنز کرکٹرز کی بڑھائی ہیں لاکھ روپیہ تو مقصد یہی ہے کہ ہم ایک فلائی ادارہ بھی ہے ایک کرکٹ کی بزنس تو ہے ہی ہے مگر فلائی ادارہ بھی ہے اس وقت دو سو تین تالیس کرکٹرز کو ہم نے ایمپلائی کیا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرکٹرز کو عزت دیں کیونکہ جب تک ہم گیم اور کرکٹرز کو عزت نہیں دیں گے ہمیں کوئی عزت واپس ملنے والی نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے